دیر سٹوڈنٹس ویلکام آج ہم علامہ اقبال اپنی یورسٹی کا کورٹ 3607 شروع کر رہے ہیں اور اس کا یونٹ نمبر ون ہے انٹرڈکشن ٹو فیزیکل ہینڈی کیاپس آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ آپ کے ایلائنڈ میٹیریل سٹیڈی گائیڈ کے مطابق آپ کے یونٹ ون کے کارٹنٹس کیا کے ہیں اس میں انٹرڈکشن ٹو فیزیکل ہینڈی کیاپ پہ شامل ہیں فیزیکل ہینڈی کیاپس ڈیفینیشن کازز اینڈ کلاسیفکیشن انٹرونشن اینڈ پریونشن پریولینس اینڈ کریکلر امپلیکیشن یعنی کہ ہم نے ڈیفائن کرنے فیزیکل ہینڈی کیاپ ہوتا کیا ہے اس کی وجہات کیا ہیں اس کی مختلف ٹائپس کیا ہیں اور پھر اس میں مداخلت کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے اور پھر پریولینس یعنی اس میں یہ کس تعداد میں پاپولیشن میں فیزیکل ہینڈی کیاپ لوگ ہیں اور ان کے لیے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ایڈیوکیشن پوائنٹ آف یو سے ان کے کریکلم کے حوالے سے کیا کیا موزمرات ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیزیکل ہینڈی کیاپ کی ڈیفینیشن کریں گے فیزیکل ہینڈی کیاپ اور فیزیکل ڈیسیبیلیٹی is a substantial and long term condition affecting a part of person's body فیزیکل ڈیسیبیلیٹی سے مداد کوئی بھی جسمانی معذوری ہے جو وقتی نہ ہو آرزی نہ ہو جیسے کہ گھٹنے میں درد ہو گیا یا چھوٹ لگ گی ہے چند ہفتوں چند مہینوں بار ٹھیک بھی ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن یہ جو ہے یہ ایک ایسی جسمانی بیماری ہے یا نقص ہے جو ایک لمبے عرصے کے لیے جاری رہتا ہے اور جس سے انسان کے جسم کا کوئی خاص حصہ یا حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جس سے آپ کا جسم کا کوئی جسم متاثر ہوا ہوتا ہے جس میں نقص پیدا ہوا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جسم کی کام کرنے کی صلاحیت ہے فنکشن کرنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے جس سے موبیلٹی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا یا ہاتھ میں کوئی نقص ہے تو ہاتھ کو موو کرنا اس کی حرکات و سکنات میں جو ہے وہ روکاوٹ پڑتی ہے اور وہ فلوینسی نہیں ہوتی پھر سٹیمنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ڈیکسٹیریٹی ڈیکسٹیریٹی کی مطلب ہے چستی ایجیلیٹی مومنٹ میں جو ریدم ہونی چاہیے جو اس میں وہ ریدم نہیں رہتی اب ہم چونکہ ماسٹر لیول کے اوپر ہیں تو ہم جب بھی کوئی ٹرم کی کسی کی ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ یہ ایکسپلینیشن یا یہ ڈیفینیشن ہے یا یہ جو ٹرم کی وضاحت ہے یہ ہم نے کہاں سے لی اس کی سورس کیا ہے تو امریکن لیجسلیشن جس کو ہم کہتے ہیں پبلک لا اور اس پبلک لا کا آگے جو ہے اس کا نمبر ہے وہ ہے نائنٹی فور وان فارٹی ٹو یہ نائنٹین سیونٹیز میں ہوئی تھی امریکن کانگرس میں یہ اپروو ہوا تھا انہوں نے اس کی ڈیفینیشن یوں کی ہے انہوں نے دو بڑے حصے بتایا ہے جی اس میں جو فیزیکل ہینڈی کیاڈ میں انہوں نے شامل کیا ہے ایک مین حصہ انہوں نے کہا جی آرتوپیڈک ایمپیرمنٹ اور دوسرا اس انہوں نے حصہ بتایا جی ہیلتھ ایمپیرمنٹ یہ خاص طور پر نوٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک بندہ جو سپیشلسٹ نہیں ہے جس نے آپ کی طرح سپیشلیزیشن سپیشلیزیشن ماسٹرز نہیں کر رہا سپیشل بچوں کے حوالے سے تو وہ عام بندہ تو یہ سمجھے گا اگر جسمانی کوئی معظوری ہوگی تو تب ہی وہ اس جو ہے نا دیفینیشن کے اندر آتا ہے فیزیکل ہینڈی کیپ کے لیکن جب آپ یہ دیفینیشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک وسیع تر وہ سنس میں استعمال ہوتی ہے پہلا یعنی پی ایل نائیٹی فور وان فارٹی ٹو دو حصوں میں فیزیکل ہینڈی کیپ کو تقسیم کرتا ہے ایک ہے آرتو پی ڈک ایمپیرمنٹ اور یہ میں نے سکرین شاٹ آپ کے الائیڈ میٹیریل سے اٹھائی ہے تاکہ میں آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ میں این اس آٹلائن پر چال رہا ہوں جو کہ آپ کی بازابتہ یورسٹی کی پریسکرائیڈ بک میں دی ہوں گے the guideline established for 19 PL 94 142 attempted to resolve definitional question by dividing physically handicapped into two broad categories جیسے کہ میں نے بتایا آرتو پی ڈک ایمپیرمنٹ اور دوز ڈیسیبیلٹیز ڈیٹ ریلیٹ پرائی میریلی تو ڈیس آرڈرز آف سکیلٹن جائنٹ ڈمسلز آگے جیسے کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پوری جسم جو ہے انسانی جسم کی ساخت وہ تین مین چیزیں اس میں ہیں انوال ایک ہے بونز اور سکیلٹن جس میں جائنٹس بورڈز کا سکیلٹن پھر مسلز جو اس کے اوپر بونز کے اوپر مسلز ہیں اور پھر جو ہے ایک اور چیز ہے نروز نروز سسٹم یہ تین مین سسٹم سے ہمارا پوری جسم کی ساخت جو ہے نا وہ اس کے اوپر مشتمل ہے تو اب ایکزمپل جو وہ دیتا ہے آرتو پیڈک ایمپیرمنٹ کی آپ کا بک والا وہ کہتا ہے club foot the absence of some member are other congenital anomaly کوئی یا ہاتھ یا پاؤں یا کوئی جسم کا حصہ پیداشی طور پر ہے ہی نہیں یا ڈی فارمڈ ہے ایمپیرمنٹ کیاوز بائی ڈیزیز سچ ایز پولیو اور بون ٹوبر کلوسیز جو ہڈیوں کی ٹی بی ہے یا پولیو کی وجہ سے وہ نقص ہے اس میں ایمپیرمنٹ کیاوز بائی سیلیبر پالیسی یہ سیلیبر پالیسی کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اندوالے یوٹوں میں بھی اور اس میں بھی ہم کریں گے ایمپیوٹیٹیشن جسم کا کوئی حصہ ہاتھ پاؤں کوئی کسی بھی وجہ سے ہاتھ سے کی وجہ سے یا ویسے جو ہے وہ آپریشن کی وجہ سے کاٹنا پڑ جائے تو ایمپیوٹیشن پھر کنٹریکچرز کاؤز بائی فریکچرز اور برنز پرمنٹ شارٹننگ آف ایمپیوٹس کو ہم کہتے ہیں کنٹریکچر یعنی کہ وہ فرنسنس ٹانگ میں فریکچر ہوا اس کے کسی بون میں اس کو پلسٹر لگایا گیا جوڑا گیا لیکن وہ ٹانگ چھوٹی رہ گئی تو وہ اس کو کہیں گے کہ کنٹریکچر ہو گیا جو اب جیسے میں نے کہا کہ دو مین پارٹس میں ڈیفائن کرتا ہے یہ آپ کا جو پی ایل نائیٹی فور ڈیش وان فائٹی ٹو ہے ایک ہے ارتوپیڈک اور دوسرا ہے ہیلت ایمپیرمنٹ ہیلت ایمپیرمنٹ میں وہ یہ عام لوگوں کے لیے انفرمیشن ہے ان کے لیے یہ شاید انکشاف ہو کہ جب ہم فیزیکلی ہینڈی کیاپ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کوئی شدید قسم کی جو ڈاکٹری بیماری ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کے اس میں سٹرینکٹ میں سٹیمنا میں وائٹیلیٹی میں الیرٹ ریس میں یہ جو اینا وہ خاطرخواہ کمی آگئی ہے لمبے عرصے کے لیے جیسے کہ ٹی بی میں ہو جاتا ہے جیسے کہ استیما میں جو اینا سیریس کیسز میں ہو جاتا ہے انیمیا میں ہو جاتا ہے تو ڈائیبیٹیز میں ہو جاتا ہے شوگر میں سوشیگو شوگر کے سیریس کیسز ان میں فٹیغ زیادہ ہوتی ہے ان میں جو اینا جسم میں وہ انرجی لیول نہیں ہوتا تو وہ بھی ہم شمار کریں گے فیزیکلی ہینڈی کیاپ میں اچھا اب ایڈیشنل ہینڈی کیاپ کیا ہوئے جی بیسکلی تو ارتوپیڈک ہے اور ہیلتھ امپیرمنٹ ہے لیکن کچھ ایسے ہمارے فیزیکلی ہینڈی کیاپ ہیں لوگ جن میں وہ ساتھ دوسرے مسائل بھی ایلائیڈ مسائل بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے سپیچ ڈس آرڈر کمیونکیشن ڈس آرڈر ویژن کے حوالے سے دکھائی دینے کے حوالے سے سننے کے حوالے سے یا بیہیوئر ڈس آرڈر جیسے کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے سی پی کے ایک اتقیم تھرٹی ٹو فارٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہیں جو انٹلیکشل سب نارمیلٹی یعنی ذینی پسواندگی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اب تھوڑا سا ایکسپلین کرنے والے جیسے کہ میں نے پارشلی پہلے بھی ذکر کیا کہ انسانی جسم کی ساخت کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں واضح جو اینا وہ اشارہ ملتا ہے کہ فیزیکلی ہینڈی کیپ سے کیا مراد ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں میں ڈیٹیل میں پھر جام بھی نہیں جاؤ گا اور انشاءاللہ آنے والے یونرس میں ہم ڈیٹیل میں بھی بات کرتے رہیں گے انسان کا جسم بنیادی طور پر it is composed of bones, muscle, cartridge, tendums, ligaments, giants and other connective issues ایک بات ٹھیک ہے یعنی پورا جو اس کا skeleton ہے دانچہ جس میں ہڈیاں ہیں ہڈیاں جوڑی ہوئی ہیں آپس میں اور ہڈیوں کے اوپر جو ہے muscles ہیں اور muscles کی بھی قسمیں ہیں کچھ giants کو آپس میں control رکھتے ہیں اور کچھ giant کے سروں پر ہوتے ہیں سکیلٹن کا ایک پورا نظام ہے ہڈیوں کا ایک پورا ڈھاچ ہے اور پھر اس کے اوپر muscle ہیں اور پھر اس muscles میں جو communication پروائیڈ کر رہا ہے سر جو ہے brain میں جو ہے وہ اس میں ہیڈکوارٹر ہے وہاں سے signals nervous system کے دوریے muscles کو ملتے ہیں اور اس required movement ہے وہ ہوتی ہے basically اس structure کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جسم کو ایک شکل دینا اور ایک خوبصورتی دینا پھر ایک سہارا دینا اور ایک توازن دینا اور movements میں مدد کرنا اب disabilities کی اقسام کیا ہوئیں بڑی اقسام تو ایک ہے muscle muscle skeletal disability muscle skeletal muscle skeletal جیسے کے نام سے ظاہر ہے muscles or skeleton کی وجہ سے جو کی نقص میں کوئی جو ہے خرابی اس کی وجہ سے ہوا ہے so muscle skeletal disability affects the giants bones and muscles ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے muscular therapy اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ osteogenesis imperfecta جو brittle bone disease ہے یہ اس میں شامل ہے اور دیگر بھی کچھ شامل ہیں جن کو ہم جو ہے آگے ذکر کرتے رہیں گے پھر دوسری بڑا جو disability کی وجہ ہو سکتی ہے وہ neuro ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا تین بڑے حصے ہیں جسم کی ساخت میں muscles bones اور nervous system so یہ اس میں neuro جو ہے یعنی muscle nervous system میں خرابی کی وجہ سے جو جسم میں نقاعث یا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس section کے نیچے آتی ہے neuro muscular disability section میں it is due to diseases degeneration or disorder of nervous system بات ہو چکی ہے اس سے پہلے resulting in physical disability conditions that fall under neuro muscular disabilities are cerebral palsy spina bifida stroke spinal card injury head injury and polio یہ جو ہے جو کچھ بیماریاں یہ neuro skeletal disability کے زومرے میں آتی ہیں اور ان کے اوپر بھی جیسے میں نے کہا detail میں کچھ discussion آج کی session میں ہوگی کچھ unit number five اور six میں تفصیل سے ان بیماریوں کا ہم ذکر کریں گے اب یہاں پہ جیسے میں نے کہا یہ چونکہ ابتدائی پہلا unit ہے تو اس بھی ہم صرف اس کو سرسری سرسری جائزہ لیتے ہیں آگے بڑھ جائیں گے میں جو فیزیکلی ہینڈی کیاپ میں بچے نظر آتے ہیں ہمیں وہ ہے سیلیبل پالسی والے سیلیبل پالسی اکرز ان یونگ چیلڈرن اور اس گروپ آف نون پروگرسیو ڈسارڈر نون پروگرسیو ڈسارڈر کا مطلب یہ ہے کہ جس سیریسنیس سویریٹی کے ساتھ وہ بچے ڈیزیز سامنے آتی ہے تقریباً وہی جو ہے وہ رہتی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی اور اس کا جو یہ ایک گروپ آف نون پروگرسیو ڈسارڈر that damaged the brain causing impairment of motor function جب بھی ہم لفظ motor کا استعمال کریں گے special education میں یا psychology میں تو motor کا مراد آپ یاد رکھئے کہ موومنٹ ہے موومنٹ ہے جسم کے موومنٹ میں جس میں جانتے ہیں کہ فائن موٹر سکلز ہوتے ہیں اور گراس موٹر سکلز ہوتے ہیں چھوٹے مسئلز کا سمال فائن موٹر سکلز گراس موٹر سکلز بڑے مسئلز کا جسم میں سمال ہوتا ہے سو اس سیلور پالیسیز میں انکلوڈنگ اسوسییٹڈ ڈیسیبیلٹی سچ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس میں انٹلیکچول اور بیہیوئیرز کے ایشویز بھی آ جاتے ہیں سیلور پالسی جو ہے اس کے چار بڑے شیڈز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مین جو آپ کے باڈی کے لیمز وہ دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں پاؤں ہیں سو اگر صرف ایک لیم افیکٹیڈ ہے تو ہم اس کو کہیں گے مونو پلیجک اگر دو لیم افیکٹیڈ ہیں تو ہم ان کو کہیں گے پیرا پلیجک یا ڈائی پلیجک اور اگر آدھا دھڑ رائٹ والا یا لیفٹ والا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ہیمی پلیجک اور پھر اگر تین حصے افیکٹیڈ ہیں تو ہم اس کو کہیں گے ٹرائی پلیجک اور اگر چاروں لیمز کام نہیں کر رہے تو ہم اس کو کہیں گے کارڈرا پلیجک یہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اس میں جو ریڈ رنگ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ افیکٹیڈ ایڈیاز ہیں اور ییلو رنگ بتا رہے ہیں کہ لیس افیکٹیڈ ہیں سو یہ پہلے والا جو اگر لیفٹ سے شروع کریں تو ڈائی پلیجی ہے دوسرے والا ہمی پلیجی ہے اور تیسرے والا کو آڈرا پلیجی ہے پھر ہم اب سی پی کے اوپر ایک سلائیڈ اور دیکھ لیں سی پی لیکن اس کو میں ایکسپلین میں نے کہا کہ اس وقت ایکسپلین نہیں کریں گے یونٹ فائیو تقریبا پورا سی پی کے اوپر ہے سو اس وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہاں سے ہم سرسلی طور پر رفر کریں گے ہم نے اس کو ٹاپو گرافک پوائنٹ آفیوی سے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ سی پی کی چار مین شیڈز ہوتے ہیں کلاسفکیشن ہوتی ہے ایک سپیسٹک سی پی ہے دوسرا ڈسکنیٹک سی پی ہے تیسرا انیکسک سی پی ہے اور چوتھا مکس سی پی ہے سو یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے یونٹ فائیو میں تو ابھی اس میں ہم اور کچھ جو فیزیکل ہیڈیکیپ کی بڑی بڑی ڈیزیزز ہیں اس کا ہم ذکر کر لیں اور اس کے اوپر ایک ایک سلائیڈ میں سرسری طور پر یہاں پہ ڈسکر کروں گا اور پھر پانچ میں چھٹے یونٹ میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں سپائینا بے فیڈا جو ہے جو ہے بچے میں اور ڈسکر کریں گے سپائن سپائن میں گیپ رہ جاتا ہے جس سے سپائن کے اندر جو نرز ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے اور اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے جسم کا جو نچلے والا حصہ وہ پیرلائز ہو سکتا ہے اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے جو پہانے کے اوپر پوٹی کے اوپر اور یورینل ٹریکٹ کے اوپر چھوٹے پشاپ کے اوپر بڑے پشاپ کے اوپر کنٹرول نہیں رہ جاتا کم ہو جاتا ہے اگلی ڈیزیز جو ہے ایکوائیڈ برین انجری ایکوائیڈ برین انجری ایکوائیڈ برین انجری انجری ایکوائیڈ آگے جیسے آگے ہم جب قاضی میں آئیں گے تو ہم بتائیں گے کچھ ڈیزیز کنٹرول ہیں کچھ ہیں کنٹرول یا ہیرین ٹریکٹری ہیں اور کچھ ڈیزیز ایکوائیڈ ہیں یہ جو ہے ایکوائیڈ برین انجری آگے ڈیو ٹو ڈیمیج ٹو ڈی برین آفتر برث یہ ایکوائیڈ میں شامل ہے کیونکہ یہ پیدایش کے بعد جو ہے نا دماغ کی وجہ سے یہ فیزیکل ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت بڑی رینج ہے اس میں سٹروک ہے ہیڈ انجری ہے یہ کس کیونکہ ہو سکتے ہیں چوٹ لگی ہے ہیڈ انجری کی ہوئی ہے یا الکول کا استعمال ہے ڈرک کا استعمال ہے لیک آف ایکسیجن ہوئی ہے جیسے ہم آگے ذکر کریں کہ پری نیٹر پری نیٹر پرو نیٹر پیدایش کے وقت اکسیجن کی کمی ہوگی یا لمبی ڈیوریشن ہوگی یا لیبر کی جس کی وجہ سے آر ویریس ڈیزیز سچ اس کینسر دیس کین کاز دی پرسن دی فائند ای ڈیفیکل دی مووو صحیح کام نہیں کرتے اور نارمل ڈیلی ایکٹیوٹیز بندہ نہیں کر پاتا اب سمائیل کارڈ انجیری جی اور پہلے آپ نے سپائنل بیفیڈا دیکھا تھا اور اب یہ بھی سپائن سے ریلیٹیڈ ہے لیکن یہ انجیری اس کی وجہ ہوتی ہے سپائنل کارڈ انجیری کن ریزر کن تطال اور پارش امپیرمیت سنسری اور مطر فنقش دی بیوڈ اور سپائنل کارڈ انجیری کن لید ت پیرا پیجیا تترا پیجیا اور قدر پیجیا پیرا پیرا پیجیا افیق دی لیمز اور ریزر دی لس مووو بیو ریل کنٹرول اس سے بھی پیشاب کنٹرول میں مشکل پیش آتی ہے اور تترا پیجیا افیق بوت آم اور لیگ جیسے آپ پتا ہے یہ چاروں لیمز افیق کرتے ہیں دونوں ہاتھ اور دونوں پان سٹامیک اور چیسٹ مسل وہ بھی افیق ہوتی ہیں اور ریزلٹنگ ان ٹوٹل امپیرمیت سنسری اور موٹر فنکشن سنسری فنکشن سننا دیکھنا اور پھر موٹر فنکشن جو ہیں موویمنٹ والے فنکشن پھر ایپیلیپسی جس کو ہم اردود مرگی بھی کہتے ہیں ایپیلیپسی is a نیورلوجیکل کنڈیشن that causes a پرسن to have a تننسی of ریکرنگ سیزر اس سے جس کو کرول کہتے ہیں پڑھنا اور مرگی جسم اکڑ جاتا ہے اور نیم سنسلس بندہ ہو جاتا ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ شیرز ہیں اپیلیپسی میں ملٹی سیرل روس جس کو شارٹ میں امی اس بولتے ہیں امی اس is a condition affecting a person's brain and spinal card یہ disease بھی brain اور spinal card کو affect کرتی ہے causing range of physical problems مختلف قسم کے physical problems ہو سکتی ہیں جن میں movement sensation balance توازن بھی فرق پڑتا ہے اور symptoms can include fatigue تھکاوٹ loss of motor control جو اپنا movement اور حرکات سکنات کے اوپر control کم ہو جاتا ہے numbness جس کو سو جانا کہتے پاؤں سو گئے آت سو گئے جسم کے کسی حصے میں numbness آ جائے تو اس کے اوپر external کو آپ pin کریں یا اس کو چھوٹکی لگائے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا اور نظر کے حوالے سے بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں مس lasts for a person's whole life and can cause severe disability although there are treat where the average life expectancy for people with MS is reduced یہ ان کی عمر کام ہو جاتی ہے شدید نقاعث کی وجہ سے اب ایک اور فیزیکل impairment ہے اس کو ہم کہتے ہیں arthritis arthritis comes in many forms اس کی بھی کئی شیڈ ہیں and causes pain and inflation in giants اور main اس کی نشانی یہ ہے کہ درد محسوس ہوتا ہے یا سوجن ہوتی ہے جوڑوں میں and can affect children as well as adults یہ بچوں اور بڑھو دونوں میں بیماری پائی جاتی ہے the most common form of arthritis osteo arthritis which affects the smooth cartage leaning of the giants جو 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 اس کے جوڑوں کے اوپر آپ کی ایک اس کو مسئل تو نہیں کہہ سکتے لیکن مسئل نماز چیز ہوتی ہے cartilage وہ affect ہوتی ہے making movement more difficult and can cause pain and stiffness اس سے درد ہوتا ہے اور اکڑ محسوس ہوتی ہے اب کچھ جو physical impairment کی بیماریاں وہ discuss کرنے کے بعد ہم causes کی طرف آتے ہیں وجوہات جس as types of physical abilities and how they impact a person daily life are all different causes of physical disabilities also vary اب آپ کو اتنی مختلف میں نے physical disabilities کا نام لیا اور ساری ابھی بھی نہیں لے پایا اس کے شیئر فیزویبیلیٹی کے فیزیکل ہنڈی کیپ کے سو جتنے شیئر ہیں تقریباً اتنے ہی causes جو ہے وہ ہر اپنی اپنی جو ہے نا وہ vary کرتی ہے لیکن ہم ان کو براڈلی سپیکن پری نیٹل پیری نیٹل اور پورش نیٹل میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی جینز میں ہے جی وہ بیماری جو ٹرانسفر ہوئی ہے ماں یا باپ جینز میں تھی اور آگے بچوں میں ٹرانسفر ہو گیا ماں یا باپ میں کوئی ایسی بیماری تھی انہوں نے کوئی الکول کا زیادہ استعمال کیا سموکنگ کبھی کچھ سٹیڈیز میں ذکر ہے آپ اس میں اور جو ہے وہ کوئی چوٹ لگی جب وہ فیملی میں تھی خاتون اور اسی طریقے سے کوئی انٹی بیارٹکس کا غلط استعمال ہو گیا کوئی سیلف میڈیکیشن کر لی یا غلط میڈیکیشن کر لی تو وہ پیدائش پہلے والی جو ہے نا اس کی قاضز ہوگی وہ گروپ آف قاضز ہے پھر پیرینیٹل پیرینیٹل وہ سٹیج ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت پیدائش کے وقت کیا ہوتا ہے تھوڑا سا میں اس احوالے سے بتا دوں کیونکہ بچوں میں بہت کنفیویون ہوتے ہیں پیرینیٹل پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب عورت کو لیبر پینت شروع ہوتے پیدائش پیلے لیبر پینت شروع ہوتے ہیں اور جو ہی پہلی لیبر پینت کی ویو آتی ہے اس سے پیرینیٹل پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتا بچے کی پہلی چیخ جب سنائی دیتی ہے تو اس پیریڈ کو یعنی پیلی لیبر پینت اور بچے کی پیدا ہونے والے بچے پیلی چیخ پیریڈ کو ہم پیری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں پیری نیٹل پیریڈ میں کیا ہو سکتا ہے پیری نیٹل پیریڈ میں پیری 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 تو اس سے بچے میں اکسیجن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو نیا ہونے والا بچہ ہے اور اس سے جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اگر دائی جو ہے جو ان ٹریڈ ہے جو پیدائش کروا رہی ہے یا جو ہے سیئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو فورص کرتے ہوئے دماغ کو ڈیمیج پہنچ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پیدائش میں اس میں فیزیکل جو ہے ڈیسیبیلیٹی پیدا ہونے کا امکان ہو جاتے پوس نیٹل کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اس نے چیخ مار لی ساس لینا شروع کر دیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پہلے سال میں وہ ہم اس کو پوس نیٹل میں شمار کر لیتی ہیں کہ اس کے بیماریاں پیدا ہونے شروعی ہیں پوس نیٹل اچھا تو اس میں مختلف شیڈ ہیں سو ہم پری نیٹل پری نیٹل اور پوس نیٹل سے ہم ایک اور جو ہے وہ اس کو طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کازز کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کنجینیٹل کاز تھی یا یہ ایکوائیڈ کاز تھی یعنی کنجینیٹل تھا ہیری ڈیلیٹی تھی یہ پیدا ہونے سے پہلے جو کوئی وجوہات تھی اس کے ساتھ بچہ اس کے دیزیز کے ساتھ لے کے آیا دنیا میں اور ایکوائیڈ میں ہوا کہ بچہ دنیا میں آ چکا تھا تو کسی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپریشن کی وجہ سے کوئی اور کاز کی وجہ سے اس کو فیزیکل ہینڈی کیپ ہوا اب یہ کازز کو ہم یہ سلائیڈ پہ بھی رکھیں گے اور اس کنجینیٹل کو ریکوائیڈ کو تھوڑا سا ہم مزید ڈیفائن کر لیں گے ایک پرسن جنیٹ پرابم ایشوز موسیل سیل سیل سفر ان انجیری دورن برث اور ایکوائیڈ میں ایک پرسن کن ایکوائیڈ فیزیکل دیسیبیلیٹی دیو تو ایک نمبر آف ریزن دیس کن بی سویر ایکسیڈنٹ جس کے میں نے بتایا برین انجیری وہ ذکر کیا انفیکشن ہو ہو گئی ہے بچے کو اور یہ ہو گئی اب ہم اس یونٹ کے ایک اور سب سیکشن کے اوپر جاتے ہیں پریولنس پریولنس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی تعداد میں ہماری سوسائیٹی میں موجود ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں و ایچو سے اب یہ لیٹس جو ایچو کی فگر کہتی ہے دنیا کا پندہ پرسنٹ پاپولیشن کا ٹوٹل ڈیسیبلیٹی فیزیکل خالی نہیں ٹوٹل ڈیسیبلیٹی پہ مشتمل ہے پہلے جو سٹیڈی آئی تھی نائنیٹین سیمیٹی میں اس نے کہا تھا جی دس پرسنٹ ہم نے یہ بھی اس کو بہت بڑا جانا تھا کہ دس پرسنٹ ملکوں میں جو سرویز زالہ ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ مختلف فگرز آ رہی ہیں ڈیپینڈنگ کے کون سا سروی جو کیا گیا ہے کتنی پرسنٹ پاپولیشن کے اوپر کیا گیا ہے کتنی پرسنٹ اس کی سیمپلنگ لی گئی ہے اس حوالے سے پھر دی فریکونسی آف دنیا سے پاکستان کے اوپر اپنے ملک کے اوپر آ جائیں اور اس میں ہمیں جو سینسز مختلف پاکستان میں ہوتا رہے ہیں ان میں بھی بڑے انٹرسٹرنگ فگرز آ رہے ہیں جو انیس سو اٹھانوے میں جو سینسز ہوا اس میں بتایا کہ جی ٹوٹل دیسیبیلیٹی میں خالی فیزیکل کی نہیں بات رہا وہ ٹو پائنٹ فور نائن ہے جب کہ تب کہہ رہا تھا ڈیو آ چو ٹین پرسنٹ ہم نے کہا ڈھائی پرسنٹ ہم نے ٹو پائنٹ فور نائن تقریب ڈھائی پرسنٹ اب اس وقت ہماری پاپولیشن تھی وان ایٹی میلین اور اس میں سے جو تھی فور پاکستان میں ڈیسیبیلیٹی تھی ٹوٹل ڈیسیبیلیٹی آل ٹائپ ڈیسیبیلیٹی فورٹی فائی پرسنٹ آب ڈیس چلڈرن آر انڈر ایج ایٹین میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس میں جا رہا ٹھیک ہے اور ڈیسیبیلیٹی وائز فریکوینسی اب میں نے کہا ہر سینسز میں آپ دل سپ فگر ملے گی اور پہلی سے یا اگلی سے مختلف ملے گی انیس سو اکاسی میں ایک سینسز ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے بتایا جی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو ڈیسیبیل ہیں لوگ وہ ہے فیزیکلی ہینڈی کیپ اور نمبر دو پہ انٹلیکشولی سب نارمل چلڈرن یعنی منٹل ریٹارڈ بچے ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ ہے اور ویجو ہنڈی کیپ وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور ہیرنگ امپیرد ہیں ٹین پرسنٹ ہیں اور یہ ایک جنرل سا انہوں نے ہمیں بیسٹ آن نائنٹین ایٹی سینسس سینسس جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتایا یہ فگرز ہیں سو اب ہم رفلی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھار میں دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ٹوٹل ڈیسیبلڈ ہیں اور ان میں سے ٹوٹل ڈیسیبلڈ میں سے میکسیمم جو ڈیسیبلڈ ہیں وہ فیزیکل ہی سب سیکشن کے اوپر یونٹ کے اوپر آ رہے ہیں انٹرونشن اینڈ پریونشن فرس تری یئرز آف چائنڈ انٹرونشن کا مدلہ ہے جتنی جلدی آپ کو پتہ چلے گا یہ بچہ ہنڈی کیپٹ ہے اور پھر آپ جو والدین ہے وہ ڈینایل فیز سے آؤٹ ہو کے ایکسیپٹر فیز آ جائیں گے جتنی جلدی پروفیشنل کی مدد سے اتنی جلدی بہتر ہے یہ انٹرونشن اس قوم کہتے ہیں یہ انٹرونشن ویسے تو آج کل پاکستان میں انٹرونشن کے لفظ جو ہے وہ مداخلت ہوئی ہے مداخلت ہوئی ہے اس طرف نہیں جاتے ہم وہ مداخلت نیگٹیف مینوں میں یہ مداخلت بہت ضروری ہے جی ہونی چاہیے جتنی جلدی مداخلت یہ کریں گے فیزیکل جو ہینڈی کیپ کوئی بچہ بھی ہے تو اس حوالے سے اتنی جلدی بہتر ہے بلکہ مداخلت اگر آپ کریں کہ کوئی پریونٹ کریں اس کو پہلے تو پریونٹ کریں پریونٹ کیسے ان کی سبلنگ بین بھائی یا رشتہ داروں کوئی ڈیسیبلڈ بچی ہیں تو وہ پھر ہائی رس کپز میں شمار ہو جاتی کہ ان کے جینز میں آ رہی ہیں چیزیں سو پلیز ان کے جینز کروموسوم ٹیسٹ کروائیں اور پھر ان کو جہاں تک ہو سکی تدارک کرنے کی کوشش کریں اور جو جو قاضی ہو سکتی ہیں ہمیں یہ قاضی ڈسکس کی ہیں پریونشن اچھی میٹینرٹی اچھی میٹینرٹی ہومز ہوں جہاں پہ سٹاف ہو جو بچے بچوں کی ڈلیوری میں خواتین کی ڈلیوری کیسز کو ہنڈل کریں سو وہاں پہ پری نیٹرل اور پری نیٹرل قاضی بچے دنیا میں نہ آئیں یعنی کہ دنیا میں نہ آئیں بیماریوں سمیت نہ آئیں مس ہینڈلنگ کی وجہ سے غلط میڈیکیشن کی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے بچہ ہاتھ میں سلپ ہو گیا پیدا ہوتے ہو سر کے بالا آیا زمین کے اوپر جو اتنے ڈیلیکیٹ ہوگی سو پریونشن is بیٹر دن کی اور کہتے ہیں پریونشن is بیٹر دن کی اور سو پریونشن پہلی بات ہے ہم نے وہ قاضی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں ان قاضی کو ہم نے اڈریس کرنا ہے تاکہ بچہ ہینڈی کیاپ بچہ ہے وہ ہینڈی کیاپ بن کے دنیا میں آئے اب اگر وہ ساری احتیاط کے بوجود بھی آ گیا ہے تو پہلے تین سال بڑے اہم بچے کی زندگی میں اس کو آپ ہینڈل کریں اس کو روکیں ہینڈل کرنے کا مطلب ہے اس کو فورن سے جو سپورٹ آپ اس کو دے سکتی ہیں وہ دیں کیونکہ جتنی جلدی آپ انٹرونشن کریں گے کیونکہ انٹرونشن کیونکہ انٹرونشن جتنی جلدی آپ ان کو ہینڈل کریں کریں گے سٹیج انٹرونشن سٹیج انٹرونشن تو اتنی جلدی بہتر ہوگا وہ ارلی سٹیج پہ آپ ان کو روک لیں گے اور پھر اس کو اگر ڈی جنریٹ ہو رہے تو ڈی ارلی جو ہے انٹرونشن فوکس کی چیز پہ کرتی ہے فیزیکل سکلز کے اوپر کہ یہ کیسے کرالنگ کر رہے ہے واکنگ کر رہے ہے جو بھی کر رہے تھیک ہے اور پھر کاغنیٹیف سکلز کے اوپر یہ بچہ جو ہے اس کا سوچ سمجھ اس کے بیویور سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے فرس ٹرم سکس سیون ون میں اگر آپ کو یاد ہو تو یونٹ ٹو میں نارمل جو گروت ہے بچی کی کی ہوتی ہے کس کات کتنا اس کا بار رہا ہوتا ہے اور وزن کتنا بار رہا ہوتا ہے اس کے ہر ہیڈ کی جو ہے نا وہ کس طرح بار رہا ہوتا ہے پھر وہ پہلے سال میں اس کی کتنی ہوتی ہے دوسرے سال میں ریسیپٹر اور ایکسپریس لینگویج کے لیول کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہم نارمل رینج کا ہم کو پت ہے سو ارلی انٹروینشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ڈیلین مائل سٹونز ہوں اس کو ارلی اس کے سیلپ سکیل ایٹنگ ڈریسنگ وہ اپنے نارمل جو ہے نو جیسی ہونا چاہیے ایج کے مطابق اور کھیلنا بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنا ان کے ساتھ گپ شپ لگانا مکس اپ ہونا وہ دیکھنا ہے سو جو سپیشلسٹ جو ہے انٹرونشن کے مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کرنے جا رہے لیکن جو ہے ارلی انٹرونشن کے لیے پہلے تین سال جیسے میں نے کہا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں کوئی ڈیویلیمنٹل ڈیلی تو نہیں گردن ساری کر رہا ہے کر رہا ہے اور اگر کوئی اس کا کوئی اشیل ہے تو اس کو جو ہے نا جو ارلی انٹرونشن ہونی چاہیے اور اس کے اوپر باقاعدہ ارلی انٹرونشن خالی اس کو دم کروانے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے ہم ڈیویلپ کرتے ہیں ایک انڈویجولائز فیملی سرویس پلین جیسے آئی ای پی ہوتا ہے انڈویجولائز ایڈوکیشن پلین اسی طرح سے یہ جو انفرنٹس ہوتے ہیں پری سکولنگ میں بچے ہوتے ہیں ان کا ہم ڈیویلپ کرتے ہیں انڈویجولائز فیملی سرویس پلین گھار میں ان کو سرویس پروائیڈ کرتے ہیں کمیونٹیز والے جو کمیونٹی بیس ریابلیٹیشن والے ارلی انٹرمنش سرویس میں یہ چیزیں میں ذکر بھی کر چکھ ہوں سپیج تیرپی ہے فیزیو تیرپی ہے سائیکلاج سرویس ہیں میڈیکل اور نرسنگ سرویس ہیں ہیرنگ ہیں سوشل ورک سرویس ہیں اور ارلی ڈیٹیکشن کرنی ہے ڈائیگنوز کرنی ہے میڈیکشن کرنی ہے سرجری کرنی ہے ساتھ جو اگر کوئی کرچز وغیرہ کی ضرورت ہے ویل شیئر کی ضرورت ہے واخر کی ضرورت ہے وہ ہم نے پروائیڈ کرنا ہے اور پھر پری سکولنگ اور سکولنگ کے جو ہے نا وہ ہم نے پندبست کرنا ہے سو یہ ساری چیزیں ہم نے جو انٹروینشن میں شامل ہیں تو اس کے لیے یہ بہت اہم ہے پھر جو اب جب ایڈوکیشن کی اب آیا آپ کے جس میں ہے کہ اس کی کریکلم امپلیکیشن کیا ہے ان بچوں کے حوال سے ان کی جو ایڈوکیشن امپلیکیشن کیا ہے ان بچوں کے حوال سے تو جناب پہلی بات تو یہ ہے یہ پھر میں نے اٹھایا وہاں سے ایک سکرین شاٹ مختلف شیئرز ہیں میں یہاں پہ دیٹیل میں پھر میں نے کہا نہیں جاؤں گا وقت کام ہے اور یہ پہلے ابتدائی یونٹ ہے آگے ہم جب ڈسکس کریں گے تو اس کے سارے کرتے رہیں گے آپ نہیں ہے سویچ امپیئرمنٹ ہے یا نہیں ہے پہلی بات ہے اس کے حساب سے نارمل سکول میں ڈالیں گے یا نارمل سکول میں ڈالیں گے یا ریسورس روم جہاں سکول میں ہوگا اس میں ڈالیں گے اس کو پارشلی پول اٹھ کریں گے وہاں رکھیں گے یا اس کو پھر ایک سکول میں ڈالیں گے یا ایک چوبیس کھنٹے کے لیے رکھنا پڑے گا یا ہاسپیٹل کا سیریس پیشنٹ ہے سویر پروفاؤنڈ ہے بیڈری سو ہم نے پہلے تو فیصلہ کرنا ہے پھر دوسری بات ہے جب کریکلم دینا شروع کرنا تو اس میں سپورٹ دینی شروع کرنی ہے مثلا یہ میں پورا نہیں پڑھوں گا آپ کے لیے یہ اڈاپٹیڈ میٹیریل ہونے چاہیے ان کے لیے مثال کے طور پر شروع شروع میں ہم ہاتھ میں پین دیتے ہیں کاز دیتے ہیں پینسل دیتے ہیں لائنی لگائے ٹریس کرے ڈاٹڈ لائن کے اوپر لکھے شیڈ کرے تو اس میں اگر پین پینسل نہیں پکڑ سکتا تو اس کے ساتھ شیڈ آپ کوئی سپورٹ دیں گے پینسل کے اوپر کوئی چیز ٹیپ وغیرہ یا کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ دیں دیں گے تاکہ اس کے وہ گریپ وغیرہ رکھ سکے ٹھیک کر سکے جیسے میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جا رہا اس سٹیج کے اوپر انگلیش اگر سبجکٹ پڑا رہے ہیں تو پھر آپ اس سلسلے میں بھی آپ مختلف پکچرز پلی کارز فلیش کارڈ اور ساتھ آرڈیو ویڈیو اور آج کل کمپیوٹر سافٹویر آرہے جو ریڈنگ رائٹنگ میں مدد کرتے ہیں وہ آپ اس کو استعمال کروائیں گے اور سٹوڈنٹ ویڈ فیزیکل ڈیسی بیلیٹیز می بینیفیٹ فرم ریڈنگ سٹوری بوکس آرہ ریڈنگ پیسجز آرہ یہ ان کے لیے ریڈنگ فلوینسی کے لیے اور کمپریینشن کے لیے یہ بہت ضرور ہے پھر آپ جو پی ٹی ڈریل وغیرہ جو فیزیکل ایکٹیوٹی گیم سپورٹس اس کے حوالے سے ان کو آپ رولز میں موڈیفکیشن کر کے جو ہے ان کو گیمز دیں گے اس کا گراؤنڈ کا سائز بھی چھوٹا کر سکتے ہیں رولز میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں کچھ ان کو ریلیکسیشن بھی دے سکتے ہیں تو وہ والے ان کے لئے کریں گے پھر ان کو جو آپ ہمینیٹیز کے سبجپس پڑھائیں گے پھر آپ نے جو ہے نا ان کی جو فیزیکل دیسیبیلیٹیز والے ہیں ان کا آپ نے کچھ موڈیفکیشن کچھ اکاموڈیشن اس میں لے کے آنی ہے اس میں جیسے یوز آف پکچرز ہو گیا جیسٹر آگئی ہیں جو ٹیچنگ لنے میں مدد کرتی ہیں پھر سائنس سبجپس کے لئے بھی آپ کو ڈھیر ساری اپلیکیشن بھی مارکٹ میں جو ایک 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 سٹوڈنٹ یوز لیپ ٹاپ ادھر اڈاپٹیو کی بورڈ کی بورڈ فیزیکل نکیپ ہے اس کا ہاتھ کی گرپ ٹھیک نہیں ہے جو تو اس کے لئے بھی سپیشل آج کل کی بورڈ اویلیبل ہے ٹھیک ہے